پر زور تعلیم علیہ الساقبال کرے کھاڑی تعلیم دیگون جو پشریف لے آرہے ہیں بہت ہی خوبصورت لکھاری بہت اچھے انداز مالک جنابِ ملت رب نبال واسس بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اتھے مشہر دیاون تو پہلے میں بھائی سا جا دمان نو کہہ رہا ہوں بھائی بس دو دو شیر پاڑ کے حاضری لباوڑی ہے لیکن اس چیز دا ہون احساس ہویا ہے کہ ایتھے بہت دانشوار بندے بیٹھتے ہیں جڑے کے لفظہ نو سمجھے ہیں دیں اس لیے ککیدہ تن شیر کہ نظار مال علفت نگٹیا بھی لپے نظار مال علفت نگٹیا بھی لپے نہ دنیا تے کہیں دے سہارے دی لوڑے بھائی جوید خادم نظار مال علفت نگٹیا بھی لپے نہ دنیا تے کہیں دے سہارے دی لوڑے میں نو آس رائے فقط مصطفیٰ دا نہ مشکل دے ویچ کہیں ونگارے دی لوڑے اور نہ کوٹھی نہ بنگلے نہ کوٹھی نہ بنگلے نہ لوڑے محل دی نہ دنیا دے اچھے چوبارے دی لوڑے درے زارہ تے میری پیشانی ہوئے درے زارہ تے میری پیشانی ہوئے مصطفیٰ دے میں نو ہر پیارے دی لوڑے توجھے چانے تچان ٹکڑے کار چھوڑنا ہے میرے آقا تیرے ہیک اشارے دی لوڑے جتو کاسا سوالی دا پورو بنجے جتو کاسا سوالی دا پورو بنجے میں نو لاج پالے اے جے دوارے دی لوڑے نہ جنت جگیرہ نہ شمسو کمارتے نہ جنت جگیرہ نہ شمسو کمارتے نہ عرشان دے کہیں میں نو تارے دی لوڑے تجھے دے سگنا واسفتہ دے میں نو مولا تیرے مصطفیٰ دے نظارے دی لوڑے نہ جنت جگیرہ نہ شمسو کمارتے نہ عرشان دے کہیں میں نو تارے دی لوڑے جے دے سگنا واسفتہ دے میں نو مولا تیرے مصطفیٰ دے نظارے دی لوڑے اور بھائی جوید بھائی ساجد امان سیاد ایک پھرندہ قید کیتا ہے قید کر کے دے پنجرے ایک باندھ کیتے سوندھ وقت قیدی پکی درویہ کے دل لیچ کو یہ احساس پیدا ہوئے سوندھ تیاد ہے بس سائی تو بعد پھر اندھے قید نہیں کرنے یہوں سوچ کے پنجرے دی تھاگڑی کو لیے سوندھ آدھا جا آہوڑ جا میں تینو آزاد کیتا ہے پکی پنجرے چو نہیں نکلیا دوی بیری موڑ آدھا جا آہوڑ جا میں تینو آزاد کیتا ہے پکی پنجرے چو نہیں نکلیا تری باری پنجرے چھات پاک کے کٹ کے دیو سنو سٹیندھا ہے آدھا جا آہوڑ جا میں تینو آزاد کیتا ہے پکھی اڑیا ہے مارجی پنجرے دے کول آکے لڑتا ہے پنجرے دے چپیر پھریں ڈاگ گیا ہے اس لئے وہ آتا ہے میں نے انہوں آزاد کیتا ہے تیرا آزادی واسطے دل نہیں کرندا اس لئے پکھی انہوں اپنی زبانیں کی پہ آتا ہے کہ جدا جدا قید دی واصف چاہ سیئے سیاد رہا کر چھڑیا ہے جدا قید دی واصف چاہ سیئے سیاد رہا کر چھڑیا ہے ہتھا اپنے انہالوں سپنجرے تو میں نے وہاں جدا کر چھڑیا ہے اور میں وی آخری بھائی جوید میں وی آخری یو دیا شوق کا آدھا پکھی پہ آدھا کے میں وی آخری یو دیا شوق کا آدھا ایک فرض آدھا کر چھڑیا ہے اس قید جے کروڑ بھلا چھڑیا ہے تو میں وی اٹھا اور سزا کر چھڑیا ہے وہ آدھا ہے کہ اوکیڑا تو کھڑیڑا تو یوں وطن تے واپس نہیں جاون دیندہ اس لئے وہ آدھا ہے کہ جیڑی سنگت دی ڈار چو پھوڑے آئے پادسائے جیا کر گئے اس سین جیڑے پیار دی چوک دی آدھی یا جدا نکھڑ کے گھر گئے اور میرے نالوں کی کہ مجبور مجبور لچارتے بے واس ماں نیت وین کرن دی پہیئے ایک بھرتی قوم ناہک مسلم سبح شام مرن دی پہیئے اور نیت کائی ماں بدلے پتران دے اُدھے تیر جلین دی پہیئے اُدھے مسلم بین لٹا کے جادر کشمیر سہ دین دی پہیئے اور فٹ بات تے رات گزارانا اللہ ہر بچھر عباد و بنجڑا ہے کشمیر جگیر مسلم دی ہر ختم فساد و بنجڑا ہے اور اسلام دا واصف ہر دشمون اُدھا بے بنیاد و بنجڑا ہے جدہ مسلم قوم چومت گئی نفرات کشمیر آزاد و بنجڑا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور ہرشمی صاحب کے کتا 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 کتی نہیں لالا چچو گاں دا واصف تقدیر دے ڈابتو جوی گھنٹے کھولی آکھ رکھنا دشمان دے تیر دے ڈابتو اور میں دا پاروی چھڑڑے چھوڑ گیا اُدھے سخت ضمیر دے ڈابتو موڑ لو ازے پنجڑے پہے بن دین مجبور اسیر دے ڈابتو اور آخری شیر بات ہے بھائی جان دی نیت لات دین دی چھات رہا ہے بھائی جان کے اوکھے مدسر بھائی اوکھے گل دین اوکھے گل دین جیڑے زخمہ چون رو رکھے آئی سم دی رات رہا ہے اوکھے گل دین جیڑے زخمہ چون رو رکھے آئی سم دی رات رہا ہے گھے سکھ دے سکھ دیا چوریاں نو جیڑے سکھ دیا پونیاں کات رہا ہے اور رہے گھاٹے جو واسف مد دین آتا ہیں جیڑے مات نو جان دے لات رہا ہے چوپم دین کو ٹھے کان بورتو جائیں دی نیت لات دین دی چھات رہا ہے اور ویڈ سائیاں بھائی جان ویڈ سائیاں کچھیاں چومنہ ہوندہ ہے بھلا پکیاں چومنہ کی ہوندہ ہے ایتا ہینے ہی واسف جان دین جو کمزوریاں ہوندہ کی ہوندہ ہے اور جنگی روترنگی نے کیے سمجھے جو میندیدہ لونہ کی ہوندہ ہے جنو سیکھ خدا واندھ لکھے آئی نہیں یوں سا ہسنا ہے رومنہ کی ہوندہ ہے عشبی صاحب پہ اسٹھے رائے گیا فیصلہ جو لکھوا کئی گل لکھاں یا چوب لکھاں تیری زلف درازدی چھان لکھاں یا اپنے واسطے دھوپ لکھاں اور ساجے بدا واسف ساتھ نہ چھوڑیں کمیں سادی سپنو سپ لکھاں تیرے چنج موکدی لٹانو کمیں یار انیرا گپ لکھاں تیرے چیز cowsڈی تیرے چھوڑم لکھاں نڈی ڈی ڈی Աس پاک گی چھوڑ